اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو ایسے ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اس ملک میں کوپر پایا جاتا ہے لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ متوالے ہوتے ہیں اپنی مستی میں مست رہتے ہیں یہاں کے لوگوں کو وارٹر سپورٹ سے بہت پیار ہے یہاں کے کھانے بہت لذیذ ہوتے ہیں جی ہاں دوستو آج ہم آپ کو افریقہ کے ایک ایسے ملک میں لے کر آئے ہیں جو قدرت کی خوبصورتی سے مالا مال ہے جس کا نام زمبیا ہے دوستو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں کیونکہ زمبیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا آپ کے لیے بہت ہی مقید ہوگا اس ملک کا پورا نام ریپبلک آف زمبیا ہے اس میں کل ملا کر ایک کروڑ اسی لاکھ لوگ رہتے ہیں اس ملک کا پورا نام رکبہ سات لاکھ کے تالیس سزار انسو بڑے مربع کلومیٹر ہے بات نہیں جائے یہاں کی آبادی کی تو یہاں پر ہر ایک کلومیٹر میں پتیس لوگ آباد ہیں تقریبا 40 فیصد لوگ شہروں میں رہتے ہیں 54 فیصد لوگ گاؤں میں رہتے ہیں زمبیا سرکاری طور پر عیسائی ملک ہے 95.5 فیصد لوگ عیسائی مذہب کو مانتے ہیں اور باقی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں یہاں کی سرکاری زبان انگلیش ہے اور اس سے زیادہ زمبیا بولی جاتی ہے زمبیا کا کیپٹل لوسا کا ہے جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے لوسا کا جنوبی افریقہ کا سب سے دیزی سے برکی کرنے والے شہروں میں سے ایک ہے زمبیا ابھی بھی ینگ ملک ہے یہاں کی آبادی کی حسد عمر 17 سال ہے اس ملک کی یہی سب سے بڑی طاقت ہے کیونکہ یہ ملک دوسرے افریقی ملکوں سے بہت علم ہے ہر چیز میں آپ کو بتا دیں اس ملک میں کوئی دہشت کرتی نہیں ہے جیسا کہ باقی افریقی ملکوں میں دیکھا جاتا ہے آپ کو امن کا احساب ہر جگہ میں ہوگا یہی وجہ ہے کہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں یہاں شادی کی بات کریں تو یہاں لڑکے والے لڑکی کے والدین کو جانور گفٹ کرتے ہیں دس گائے یا بکریاں آپ کو بھی یہ جان کر خوشی ہوگی جس لڑکی کی شادی ہونی والی ہوتی ہے اسے ایک مہینہ پہلے گھر سے نہیں نکلنے دیتے اگر جو لڑکی اپنے گھر سے ایک مہینہ پہلے گھر سے نکلتی ہے تو یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس لڑکی کو بچہ پیدا کرنے میں مشکل ہوتی ہے جو لوگ کھانے کے شکین ہیں ان کے لیے زمبیا ڈریم ڈیسٹینیشن ہے یہاں کے لوگ نانویج کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں یہاں پر سادھ کی ایک سے بھر کر ایک اقسام مل جاتی ہیں دوستے ہم آپ کو یہاں کے پرچم کا مطلب بتاتے ہیں سبز رنگ کا مطلب ہے کھیتی اور سرخ رنگ کا مطلب ہے مہنتی جو یہاں کے ریڈم پائچر میں کی ہے کالے رنگ کا مطلب اپریقی لوگ اور پیلے رنگ کا مطلب کوپر ہے ساتھ ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس بچہ میں ایک ایگل بھی ہے جس کا مطلب ہے یہاں کے لوگ تمام مشکلوں کے بعد اونہ بھی جیت جاتے ہیں مانا جاتا ہے اس ملک کے لوگوں میں پیار بہت زیادہ ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کھیتی کرنا سب سے بڑا کام مانا جاتا ہے ان کی پیسک فیصد سے زیادہ آبادی کھیتی کرتی ہے یہاں زمین کی کوئی مشکل نہیں ہے لوگ کم ہیں اور زمین بہت زیادہ ہے ایسے میں یہاں کے زیادہ لوگ کھیتی کرتے ہیں چاول اور سبزی کی سب سے زیادہ کھیتی کرتے ہیں اور اسے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ ایکسپورٹ ہے زمبیا ملک پوری طرح سے خشکی سے گھرا ہوا ہے اس کا بارڈر ہاتھ طرف سے کسی دوسرے بھی سے جھلا ہوا ہے زمبیا کا بارڈر منگولا بورسوانا کانگو ملاوی مہزم بیک نامیبیا اور تنزانیا سے ملتا ہے جو کہ اس ملک کے لوگ خاموش طبیعت ہیں اس ملک کے تعلقات کسی کے ساتھ برے نہیں ہیں اس کے پاس کے ریاستوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور آپس میں کافی تجارت کرتے ہیں باقی افریقی ملکوں سے یہاں زیادہ خوشحالی ہے دوستو آپ نے کبھی لیک پربیا کا نام سنا ہے اگر نہیں تو آپ کو بتا دوں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ لیک ہے جو بنا ہے زمبیا میں اس لیک کا استعمال فشنگ کے لئے کیا جاتا ہے زمبیا فش کا بھی بہت بڑا ایکسپورٹر ہے اس لیک میں فشنگ پروڈکشن کا کام بڑے پیمانے پر ہوتا ہے نہ صرف فش کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو باہر کے ملکوں کو بھیجی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ اپنی لائف جینے کے لئے اچھے خاصے پیسے کما لیتے ہیں زمبیا کے لوگوں کو پینے کا بہت شوق ہوتا ہے یہی وجہ ہے یہاں پر سب سے زیادہ وین کی دکانیں ہر جگہ ہی دیکھنے کو مل جاتی ہیں زمبیا میں کم سے کم ریٹ میں یہاں کی مشہور بیار جسے کیلے سے بناتے ہیں اور وہ پینے کو ملتی ہے ویسے آپ کو بتا دوں یہاں پر سنیک وین پینے کا کلچر ہے یعنی کہ وین کے اندر سانپ کو رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے پیا جاتا ہے دوستو زمبیا کے لوگ بہت ہی مہنتی ہوتے ہیں اور یہ لوگ جب تک اپنا کام پورا نہیں کرتے اسے درمیان میں نہیں چھوڑتے آج جو اس ملک نے جو ترقی کی ہے اس کے پیچھے یہاں کے مہنتی لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ کو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں اور ہمیں بتائیں اور ہمیں بتائیں یہ بھی کہ ہمیں اگلی ویڈیو کس ملک کے بارے میں بنانی چاہیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی